ہلو گائز اسلام علیکم تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سپرنگ بوٹ اپلیکیشن میں انٹیٹی ریلیشنشپس کیسے کریٹ کرتے ہیں جب بھی ہم ریلیشنل ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمیں ٹیبلز کے درمیان فریقونٹ لیڈ ریلیشنشپس کریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے انڈ ان ریلیشنشپ کے بیسز پہ ٹیبلز سے ڈیٹا فیچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو جب ہمیں پتا ہوگا کہ سپرنگ بوٹ میں جیپیے کے درمیان ریلیشنشپس کیسے کریٹ کیے جاتے ہیں انڈ ان کو کیسے منیج کیا جا سکتا ہے تو ہم ڈیٹا کو افیشنلی پراسس کر سکیں گے ڈیٹا کو سیو کر سکیں گے انڈ ڈیٹا کو پیچ کر سکیں گے تو اس چیز کو انڈسٹینڈ کریں گے ایک ایک ایگزمپل سے تو جائیں گے ہم اپنے انٹلیجے کی طرف یہاں پہ میرے پاس کچھ کلاسس already available ہیں جس میں سب سے پہلے میرے پاس آ جاتی ہیں کچھ انٹیٹیز تو سب سے پہلے میرے پاس ہے نیشنل آئی ڈی انٹیٹی جس کے اندر میں نے تین کولمز کریٹ کیے ہیں آئی ڈی نیشنل ٹی اور نیشنل نمبر اس کے علاوہ میں نے انٹیٹی کے اوپر ڈیٹا کی انوٹیشن لگائی ہے سیکنڈ میرے پاس انٹیٹی ہے یوزر اس کے اندر میں نے تین کولمز بنائے ہیں آئی ڈی ای میل اور پاس ویڈ اور اگین دی سیم انوٹیشن تھرڈ میرے پاس ٹیبل ہے یوزر آرڈر اس کے اندر میں نے دو کولمز بنائے ہیں آئی ڈی اور آرڈر اس کے علاوہ میں نے ان تینوں انٹیٹیز کی ریپوزیٹریز کریٹ کیے ہیں اور ان تینوں ریپوزیٹریز کو اپنے منٹ کنٹرولر میں آٹو وائر کیا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک میتھرڈ بنایا ہوا ہے جس کی انڈ پوائنٹ جس کا انڈ پوائنٹ نیم ہے سیوزر اس میتھرڈ کا کام ہوگا یوزر انٹیٹی کو ڈیٹا بیس میں سیو کرنا اس کے علاوہ میرے پاس ایک فائل ہے اپلیکشن ڈارڈ پراپرٹیز فائل اس کے اندر میں نے ڈیٹا بیس کی کونفیگریشنز پروائیڈ کی ہیں کرنلی میرے پاس ڈیٹا بیس کے اندر کریں گے میرے پاس ہے نیشنل آئی ڈی انٹیٹی انڈ یوزر انٹیٹی یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ ایک یوزر کے پاس یا ایک نیشنل یا کسی بھی ایک سیٹیزن کے پاس ایک نیشنل آئی ڈی نمبر ہوتا ہے کچھ کیسز میں کچھ یوزر کے پاس ملٹیپل نیشنل آئی ڈیز نمبر ہوتے ہیں جیسے کہ ایف اینیون ایز ہولڈنگ ڈیول نیشنلٹیز تو اس کیس میں پاسیبل ہے لیکن ہم ازیوم کریں گے کہ ایک یوزر یا ایک سیٹیزن کے پاس ایک نیشنل آئی ڈی نمبر یا نیشنل آئی ڈی ہے تو ونٹو ون ریلیشنشپ کرنے کے لیے میں کیا کروں گا نیشنل آئی ڈی کے ٹیبل کے اندر یا انٹیٹی کے اندر یوزر کا اوبجیکٹ بناوں گا پرائیویٹ یوزر یوزر اس کے اوپر انوٹیشن لگاؤں گا ایڈی ریٹ ونٹو ون تو جب میں اپلیکیشن کو رن کروں گا تو ہوگا کیا اس نیشنل آئی ڈی کے ٹیبل کے اندر ایک کولم بن جائے گا جو کہ ریفرنس کرے گا یوزر ٹیبل کی پرائیمری آئی ڈی کو تو بائی ڈی فائل اس کولم کا نام ہوگا یوزر آئی ڈی اگر میں اس کولم کا نیم کچھ اور رکھنا چاہوں تو اس کے لیے ہم انوٹیشن یوز کرتے ہیں ایڈی ریٹ جوائن کولم بریکیٹ نیم جو بھی نیم آپ رکھنا چاہیں اگر ہم جوائن کولم کی انوٹیشن یوز نہیں کر رہے تو بھی ہمارے پاس ریلیشنشپ سکسسفولی کریئٹ ہو جائے گا تو میرے کیس میں میں یوز نہیں کر رہا اگر آپ جوائن کولم یوز نہیں کر رہے تو بھی ہمارے پاس ریلیشنشپ سکسسفولی کریئٹ ہو جائے گا تو میرے کیس میں میں جوائن کولم کی انوٹیشن یوز نہیں کر رہا اگر آپ یوز کرنا چاہے تو یہاں پہ آپ اپنا اپنی چوائز کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اور اس نام کا کولم کریٹ ہو جائے گا آپ کے اس نیشنل آئی ڈی کے ٹیبل کے اندر جو کہ ریفرنس کرے گا آپ کے اس یوزر ٹیبل کی پرائمیری کی کو which is this one آئی ڈی تو جوائن کولم کے انوٹیشن کو ریموو کروں گا اسی طرح سے اگر ہم منی تو ون ریلیشنشپ کریٹ کرنا چاہیں گے تو ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے اپنے یوزر آرڈر ٹیبل کے اندر یہاں پہ ہم ایک کولم کریٹ کریں گے جس میں ہم ملٹیپل یوزر آئی ڈیز انسرٹ کر سکیں تو اس کے لیے ہم اینوٹیشن یوز کریں گے اٹھ دی ریٹ مینی تو ون اور اس کے بعد ہم یوزر کا اوبجیکٹ کریں گے پرائیویٹ یوزر یوزر تو جب ہم اپلیکیشن کو رن کریں گے تو ہوگا کیا اس یوزر آرڈر ٹیبل کے اندر ایک کولم کریٹ ہو جائے گا with the name یوزر آئی ڈی جو کہ ریفرنس کر رہا ہوگا یوزر ٹیبل کے پرائیمری کی کو so the difference is یہاں پہ ہم نے ون ٹو ون ریلیشنشپ کریٹ کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل آئی ڈی ٹیبل کے اندر ہم ریکارڈ انسرٹ کر سکتے ہیں just one time for one یوزر آئی ڈی جبکہ یوزر آرڈر ٹیبل کے اندر ہم ہم ریکارڈ انسرٹ کر سکتے ہیں multiple times against single user آئی ڈی مطلب اس ٹیبل کے اندر ہم single user آئی ڈی multiple time انسرٹ کر سکتے ہیں and اس نیشنل آئی ڈی ٹیبل کے اندر ہم user آئی ڈی single time انسرٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے one to one and many to one ریلیشنشپ کر لیا ہے اب ہم ان کو ٹیسٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں ٹیسٹ کروں گا one to one ریلیشنشپ کو اس کے لیے میں اس میتھرڈ کو کوپی کروں گا and یہاں پہ اس کو پیسٹ کر کے ان کے نیم چینج کروں گا تو سیو نیشنل آئی ڈی سیو نیشنل آئی ڈی and یہاں پہ ان کی انٹری ٹائپ چینج کروں گا نیشنل آئی ڈی نیشنل آئی ڈی نیشنل آئی ڈی یہاں پہ میں نیشنل آئی ڈی کے ریپوزیٹری کا اوبجٹ کال کروں گا یہاں پہ ہمارے پاس ایڈریس ریپوزیٹری تو اس کو رینیم کرتا ہوں نیشنل ریپو یہاں پہ میں نیشنل ریپو کو کال کر کے اس کے سیو میتھرڈ کو کال کروں گا and نیشنل آئی ڈی کی انٹریٹی پاس کروں گا اپلیکیشن کو رن کریں گے جب تک اپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے تب تک میں میں پوسٹ مین میں جا کر نیشنل آئی ڈی کارڈ کی بوڈی کیریٹ کروں گا یہاں پہ میتھرڈ نیم چینج کریں گے پوسٹ یہاں سے لوکل ہوسٹ ایڈ زیرو ایڈ کوپی کریں گے انڈ پوائنٹ کا نیم یہاں سے ہم کوپی کریں گے اور یہاں پہ پیسٹ کریں گے بوڈی کے اندر جائیں گے راو پہ کلک کریں گے جیسن کے اندر ہم بوڈی کیریٹ کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس پراپرٹی ہے نیشنل آئی ڈی کارڈ کی نیشنلٹی پاکستان اس کے بعد ہے میرے پاس نیشنل آئی ڈی نمبر تو میری نیشنل آئی ڈی نمبر ہے 123123123 اس کے بعد میرے پاس ہے یہاں پر یوزر تو میں یوزر پاس کروں گا یوزر آ رہا ہے ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ کے اندر تو اس کو ہم بریکٹ دے کے اوبجیکٹ کریں گے یوزر کے اندر ہمارے پاس پراپرٹی ہیں ای میل آمیر ایڈ دی ریٹ جی میل ڈاٹ کام اس کے بعد میرے پاس سیکنڈ پراپرٹی ہے پاسورڈ پاسورڈ ہے میرے پاس 123123 اب اگر اس کو میں سیف کروں گا تو دیکھیں کہ میرے پاس کیا ریزلٹ آ رہا ہے سینڈ تو میرے پاس ایرر آیا ہے جو کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اوبجیک ریفرنس میں کیا کر رہا ہوں نیشنل آئی ڈی کا میں نے اوبجیکٹ کریٹ کیا ہے اس اوبجیکٹ کے اندر میں نے یوزر کا اوبجیکٹ کر رہا ہے اس کے بعد میں نیشنل آئی ڈی کی انٹیٹی کو سیف کر رہا ہوں جس کے اندر میرے پاس ٹرانسیئنٹ یوزر اوبجیکٹ پڑا ہوا ہے ٹرانسیئنٹ کا مطلب وہ اوبجیکٹ جو کہ آپ نے انٹیٹی جو کہ آپ نے اپنے ٹیبل میں سیف نہیں کیا ہے اس پرابلم اس ایرر کو سولو کرنے کے لئے میرے پاس دو آپشن ہیں سب سے پہلا میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں یہاں نیشنل آئی ڈی کے اوبجیکٹ سے یوزر گیٹ کروں اور اس یوزر کو اپنے یوزر رپوزیٹری میں سیف کرواؤں جب میں اس کو سیف کرواؤں گا تو میرے پاس جو یوزر پاس پرائمری کی اویلیبل ہوگی تو ہم اپنی نیشنل آئی ڈی کے اوبجیکٹ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس کو اپ ڈیٹیٹ سیف انٹرانزینٹ یوزر پروائیڈ کریں گے اس کے بعد اگر اس کو ہم سیف کروائیں گے تو یہ ہمارے پاس سکسیسفلی سیف ہو جائے گا دوسرا ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم جائیں نیشنل آئی ڈی کی انٹیٹی کے پاس یہاں پہ ہم اس کو کہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس انٹیٹی کے اوپر ہم جو بھی آپریشن پرفارم کریں اگر ہم سیف کی آپریشن پرفارم کر رہے ہیں اور اس کے پاس یوزر بھی اویلیبل ہے تو وہ سیف کی آپریشن یوزر کے اوبجیکٹ پر بھی پرفارم ہو جائے تو میں یہاں سے اس کیسکیڈ کی پروپرٹی کو فولو کروں گا اور یہاں پہ جو میں نے کو ٹائپ کیا اس کو ریموو کروں گا تو میرے پاس جو نیشنل آئی ڈی کا اوبجیکٹ آ رہا ہے اس کو میں ایز اٹس سیف کرواؤں گا اب میں اپلیکشن کو ری رن کروں گا تو میرے پاس ڈیٹا سیف ہونا چاہیے تب تک میں جاتا ہوں اپنے ڈیٹا بیس کے پاس یہاں پہ میں دیکھتا ہوں میرے پاس کچھ ٹیبلز اویلیبل ہیں تو میرے پاس اپلیکشن سکسیس پولی سٹارٹ ہو چکی ہے جاؤں گا میں پوسٹ مین کی طرف سیم اوبجیکٹ کو میں سیف کرواؤں گا تو اس کے لئے سینڈ پہ کلک کروں گا تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سیف ہوا ہے کہ نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یا ریٹین میں تو میرے پاس ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سیف ہوا ہے نیشنلٹی کے اوبجیکٹ کی میرے پاس آئی ڈی آ رہی ہے تو انڈ یوزر کی آئی ڈی آ رہی ہے میرے پاس ڈیٹا بیس سے ویریفائی کریں گے تو میرے پاس نیشنل کی ٹیبل میں ایک ریکارڈ آیا ہے جس کے یوزر آئی ڈی ہے ون انڈ یوزر کے ہم ٹیبل میں جائیں گے تو ہمارے پاس ہے یوزر جس کی آئی ڈی ہے ون اب یہ ہے ون ٹو ون ریلیشن اگر اس ٹیبل میں میں ایک اور ریکارڈ انسرڈ کروں گا جس کی اگین یوزر آئی ڈی ہوگی ون تو یہ مجھے ریکارڈ سیف کرنے نہیں دے گا کیونکہ اس ٹیبل کا جو یوزر ٹیبل کے ساتھ ریلیشن ہے وہ ہے ون ٹو ون اس کو ہم یہاں سے چیک بھی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ریلیشن ون ٹو ون اس چیز کو ہم ویری فائر بھی کریں گے تو ہم کیا کریں گے ہم اس باڈی کو یہاں سے کوپی کریں گے اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کریں گے میرے پاس جو نیشنلٹی کا اوبجیکٹ ہے یہاں سے میں اس کی آئی ڈی ریموف کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اس کی نیشنلٹی میں چینج کرتا ہوں جیسے کہ میں دے رہا ہوں یہاں پہ اور اب اینڈ نیشنل آئی ڈی نمبر ہے میرے پاس ون ٹو ٹری ون ٹو ٹری اینڈ یوزر کا اوبجیکٹ میں سیم دے رہا ہوں اس کی آئی ڈی ہے ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ آئی ڈی ون کے اگینس یوزر پائنٹ کر کے اس کو سیو کروا رہا ہے تو سینڈ پہ کلک کریں گے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ایرر آیا ہے ہے کہ یہ انٹیٹی پہلے ہم نے سیو کروای ہے اگر میں یہاں سے اس کی آئی ڈی ریموف کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو سیو کرواتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے پاس سکسیس پولی سیو ہو جائے گی تو اب آپ کو جو یوزر ملے گا اس کی آئی ڈی ہوگی ٹو اور جو آپ کو نیشنل انٹیٹی کا ڈیٹا ملے گا اس کی آئی ڈی ہوگی تھری اگر آپ ٹیبلز میں چیک کریں گے تو آپ کو نیشنل آئی ڈی کا جو آپ کو ریکارڈ ملے گا اگنس آئی ڈی تھری اس کی یوزر آئی ڈی ہوگی ٹو اب ہم منی ٹو ون کے ریلیشنشپ کو ٹیسٹ کریں گے اس کے لیے میں انٹیٹی لیجے پہ جاؤں گا یہاں پہ اگر میں یوزر آرڈر انٹیٹی کے پاس جاؤں گا تو میرے پاس ریلیشنشپ ہے منی ٹو ون اب اگر میں آرڈر کے ساتھ ساتھ یوزر کے آبجیکٹ بھی سیو کروں گا تو میں یہاں پہ کیسکیڈ آل پروائیڈ کرنا ہوگا اس کے بعد میں من کنٹرولر میں آؤں گا یہاں پہ سیو یوزر کے میتھڑ کے اندر میں کیا کروں گا یہاں پہ لسٹ آف آرڈر سکیڈ آرڈر اس کے بعد میں یوزر کو سیو کرواؤں گا یوزر کو سیو کروانے کے بعد میں سیو یوزر گیٹ کروں گا اور سیو یوزر کو سیٹ کروں گا ان آرڈر میں اس کے لیے میں فال لوب کروں گا فال لوب کی بوڈی کی اندر یہاں پہ ٹائپ کروں گا یوزر آرڈر لسٹ اندر یوزر آرڈر لسٹ میں سے یوزر آرڈر گیٹ کروں گا اگینس انڈیکس اندر وہاں پہ میں اس کو جو میرے پاس سیو یوزر ہے وہ سیٹ کر دوں گا اس کے بعد میں کال کروں گا آرڈر ریپو سیو آل اندر یہاں پہ آرڈر کی لسٹ اپلیکیشن کو رن کریں گے تو اپلیکیشن میرے پاس سکسسفولی سٹارٹ ہو چکی جائیں گے ہم اپنے پوسٹ مین کی طرف یہاں بھی میرے پاس ایک یوزر کا اوبجیکٹ ہے میں دو آرڈر کریئٹ کیے ہیں سینڈ پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس میسج جارہ دیٹا سکسسفولی ہم دیٹا بیس میں جائیں گے یہاں سے ویریفائی کریں گے تو میرے پاس ایک یوزر کا ریکارڈ آیا ہے جس کی آئی ڈی ہے میرے پاس یوزر آرڈر کے ٹیبل میں دو آرڈر پڑے ہوئے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ون کئے کئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمینر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ٹوٹوریل میں تب تک خدا حافظ